اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتت من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولاتو اصر وطمیم بالخیر آمین یارب العالمین آج کے سبق میں ہوں انشاءاللہ سورة المتفیفین جس کا دوسرا نام سورة التتفیف ہے آیت نمبر اٹھارہ سے گرامیٹیکل انیلسیز شروع کریں گے آیت نمبر اٹھارہ آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ کلہ انہ کتاب الابراری لفی اللیجین آیت کے الفاظ پر بات کریں تو کلہ حرف الرد ہے انہ حرف ضروف مشبب الفیل ہے کتاب اسم ہے الابرار البار کی یا البر کی جمع ہے نیکوکار ترجمہ کیا جاتا ہے اس لفظ کا لام لام تعقید ہے اور یہاں پر لام مضحلقہ کہلائے گا فی حرف جا رہا ہے جس کے بعد اللیجین اسم ہے اللیجین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ساتھویں آسمان پر زیر عرش مومنین متقین کی ارواح کا مستقر ہے اور وہیں مومنین کے صحائف عامال رکھے جاتے ہیں اس لفظ کا وزن جمع پر ہے لیکن یہ لفظ جمع نہیں ہے جیسے عشرین سلاسین وغیرہ جو گنتی کے الفاظ ہیں وہ جمع کے وزن پر ہیں لیکن جمع نہیں ہیں اور عرب کا دستور یہ ہے کہ جب وہ ایسی کوئی جمع بنائیں جس کا واحد و مسننہ نہ ہو تو وہ مذکر و مونس دونوں میں واو نون کے ساتھ بولتے ہیں ایک رائے بہرحال یہ ہے کہ یہ علی فائل کے وزن پر جو ہے لفظ اس کی جمع ہے علوون سے مشتق ہے اور مبالخے کے لئے ہے بہرحال اور بھی اس لفظ کے بارے میں آپ کو آرام مل جائیں گی لیکن زیادہ اچھی رائے یہی ہے جس کو تفسیر جلالین بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللیہین یہ اسم مفرد بر وزن جمع ہے اور لفظوں میں اس کی جمع نہیں ترکیب کی طرف آئیں تو کلہ حرف الرد ہے انہ حرف ضروف مشابہ بالفعل جس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی اسم منصوب ہوگا تو کتاب الابراری مضاف مضاف علیہ ہو کر انہ کا اسم ہے جس میں مضاف منصوب ہے لا مضالکہ فی اللیہین جار مجرور خبر ہو گیا انہ کے لئے اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ آیت نمبر اٹھارہ کا کہ بے شک نیکوں کاروں کے آمال نامے یعنی نیک لوگوں کا آمال نامہ اللیہین میں ہے اس آیت میں جو کلہ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں تفسیر مظہری میں اور جلالین میں اس کلہ کو بامانہ حقن بھی لکھا گیا ہے اس کے بعد آیت نمبر انیس ہے وما ادرا کا ما اللیہین الفاظ سے بات کریں تو واؤ حرف ہے ما اسم ہے اسم استفام ہے ادرا فیل ہے دالرا یا مادہ باب فال ادرا یدری ادرا ان دو مفہول نمان کرتا ہے کاف ضمیر منصوب متصل ما اسم استفام اللیہین یہ مرفو فام ہے اللیہین کی تو جیسے ثلاثون مرفو فام ہے ثلاثین کی عشرون مرفو فام ہے عشرین کی اسی طرح اللیہین مرفو فام ہے اللیہین کی ترکیم کی طرف آئیں تو واؤ کو آتفہ قرار دیا جائے گا ما اسم استفام بامانہ ایو شہین کے ادرا فیل بافائل ہوا ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے دو مفہول ڈیوانٹ کرتا ہے تو پہلا مفہول جو ہے وہ کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور ما اللی یونہ جملہ اسمیاں ہو کر جس میں ما اسم استفام مبتدہ ہے اور اللی یونہ خبر ہے جملہ اسمیاں محلن منصوب مفہول بھی ہی ثانی بن جائے گا ادرا فیل کے لیے اور پھر ادرا فیل اپنے فائل اپنے دونوں مفہولوں سے مل کر محلن مرفو خبر بن جائے گا ما اسم استفام مبتدہ کے لیے اور ما مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن جائے گا اور ترجمہ کریں گے اس جملے کا اور تمہیں کیا معلوم کہ اللی یون میں رکھا ہوا عمال نامہ کیا چیز ہے آیت نمبر بیس ہے کتاب مرکوم تو گویا اللی یون کو خود ہی اللہ تعالی نے ذکر کر دیا دو الفاظ کے ساتھ کتاب مرفو ہے کتاب کے معنی میں اور مرکوم را قاف میم مادے سے اسم مفہول کا سیخ ہے اور یہ لفظ پہلے بھی آ چکے اور بعض حضرات نے با معنی مہر لیے ہیں کتاب مرکوم موصوب صفت مل کر یہ ایک محضوف مفتدہ کی خبر مان لیں گے اور وہ محضوف مفتدہ جو ہے وہ ہوا ہوگا پھر ہوا محضوف مفتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا اور تجبہ کریں گے وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے آیت نمبر اکیس ہے یشہدو المقربون الفاظ سے بات کریں تو یشہدو فیلمزارے واحد مذکر غائب کا سیخ ہے شین ہا دال مادہ باپسین سے استعمال ہوتا ہے شہدہ یشہدو شہودن دیکھنا کے معنی میں حاضر ہونا کے معنی میں یہ فیل استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد حاضر امیر منصور متصل استعمال ہوئی ہے اور المقربون جمع سالم مذکر لفظ ہے المقرب کی جمع ہے اور المقرب جو ہے یہ اسم المفہول کا سیخ ہے قاف رابا مادے سے باب تفیل میں استعمال کیا گیا ہے قربا یکربو تقریبا جس کے معنی قریب کرنا کے ہوتے ہیں تو مقرب اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ترکیب کی طرف آئے تو یشہدو فیل ہو جائے گا جس کا مفہول بیہی جو ہے وہ ضمیر منصور متصل ہے حاکی ضمیر اور یہ حاکی ضمیر کتاب کی طرف لوٹری ہے اور المقربون جو ہے یہ فائل ہے یشہدو فیل کے لیے یشہدو فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بیہی سے مل کر جملہ فیلیا بن رہا ہے اور یہ جملہ فیلیا جو ہے محلن مرفوع دوسری صفت قرار دیا جائے گا کتاب کی اور تجمع کریں گے ہم آیت نمبر اکیس کا جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں آیت نمبر بائیس ہے بہت آسان آیت ہے ان الابرار الافی نائیم جس میں انہ حرف ضروف مشبب الفیل ہے الابرار بہت دفعہ بات ہو چکی ہے جمع کا لفظ ہے اور نیکوں کاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے لام حرف تعقید فی حرف جر نائیم نعمت کے معنی میں اسم ہے اور ترقیم میں انہ حرف ضروف مشبب الفیل اپنے اسم الابرار اور اپنی خبر فی نائیم سے مل کر جملہ اسمیاں بن رہا ہے جس کا تجمع کیا جائے گا بے شک نیکوں کار نعمت میں ہوں گے آیت نمبر تئیس ہے الفاظ سے بات کریں تو الاریقہ کی جمع ہے اور عریقہ کے معنی تخت فیل مزارے جمع مذکر غائب کا سیخ ہے نون زارا مادہ باب نون نصرہ ینظرو نظرن دیکھنا کے معنی میں ترقیم کی طرف آئیں تو جار مجرور جو ہے اس کو کیا بنایا گیا ہے اس کو گرامر والوں نے آگے جو فیل آ رہا ہے ینظرونا اس کے فائل واو زمیر مرفو متصل سے حال بنایا ہے پھر ینظرونا آگے فیل با فائل ہے اور فیل اپنے فائل سے ملکے جملہ فیلیا ہو کر اس کو خبر ثانی بنا دیا گیا ہے انہ کی ترجمہ کیا گیا ہے اس آیت کا آیت نمہ 23 کا کہ آرام دے نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد اگلی آیت آیت نمہ 24 ہے تعریفو فی وجوہہم نظرہتن نعیم تعریفو فیل مزارے واحد مذکر حاضر کا سی ہے این رافا مادہ معنی ہوتے ہیں پہچاننا فی حرفو جرہ وجوہ وجہن کی جمع ہے اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے اور نظرہ جو ہے یہ تازگی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور مستر ہے نظرہ یندرو سے انعیم آرام نحمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ترکیم کی طرف آئیں تو تعریفو فیل با فائل ہوگا انتہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہو جائے گا فی وجوہ ہیم جار مجرور کا مجبوع ہے جس میں فی حرفو جرہ اور مجرور جو ہے وہ وجوہ کا لفظ ہے جو کہ مضاف ہے اور مضافن علیہ ہم ہے مضافن مضافن علیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا پھر فی حرفو جر کے لئے اور فی حرفو جر اپنے مجرور سے مل کر مطالق ہو جائے گا تعریفو فیل کے نظرہ تن نئیم مضافن علیہ ہو کر مفول بھی ہو جائے گا جائے گا انہا کی اور ترجمہ ہم کریں گے اس آیت کا کہ تو اے مخاطب پہچان لے گا ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی کو آیت نمبر پچیس ہے الفاظ سے بات کریں تو فیل مزارے جمع مذکر غائب کا سیخ ہے اور فیل مجھول ہے اصل میں یہ یس کا یونہ تھا سین کاف یا مادہ ہے باب درابہ یدریبو سے استعمال ہوتا ہے سکا یا یس کی یوں تبدیلی کے بعد سکا یس کی سکین جو کہ پلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یس کا یونہ جمع مذکر غائب کا سیخ ہے فیل مجھول ہے اور یس کا یونہ پھر یس کونہ بن گیا دو حروفیں لطکٹھے ہو رہے تھے تو یا کو گرا دیا گیا اور پیچھے زبر تھی تو سیخہ تیار ہو گیا یس کونہ فیل مجھول تو واؤ زمیر مرفوع متصل اس کا نائب فائل قرار دیا جائے گا من حرف جارہ ہے رہیکن مجرور ہے اور رہیک کے معنی ہے خالص شراب اور یہ اسم جامد ہے اس کے بعد اگر رفض ہے مختوم خاتا میم مادے سے باپ دورابہ یدریبو میں استعمال ہوا ہے یہ ختم یختیمو ختمن یا ختامن جس کے معنی مہر لگانا کے ہوتے ہیں اس سے پھر مختوم اس المفول کا سیخ ہے مہر لگی ہوئی پھر باقاعدہ ترقیب میں یس کونہ فیل مجھول اپنے نائب فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اور اس کو بھی محلن مرفوع خبر مانا گیا ہے انہ کی اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر پچیس کا انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی آیت نمبر چھبیس ہے ختاموہو مسک وفی ذالکہ فل یتنافس المتنافسون اس آیت کو ہم دو جملوں میں تقسیم کر دیں گے ایک جملہ ہم وقت کی علامت تک بنا لیں گے اور وہ ہوگا ختاموہو مسک اور دوسرا جملہ ہوگا وفی ذالکہ فل یتنافس المتنافسون تو پہلا جملہ جو ختاموہو مسک ہے یہ سمپل جملہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں تو ختام مہر کرنے کی چیز یعنی مسالے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حاز امیر مجرور متصل ساتھ لگی ہوئی ہے اور مسک جو ہے مشک کے معنی میں ہم خوب جانتے ہیں اور یہ بھی اس میں جامد ہے ترکیب کریں اس جملے کی تو ختاموہو مزاو مزاو فلیہ ہو کر مبتدہ بن جائے گا جس کی خبر پھر مسک ہو جائے گی اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور اس جملہ اسمیہ کو پچھلی آیت میں جو رحیق ہے اس کی صفت ثانی بنایا گیا ہے رحیق کی ایک صفت مختوم تھی اور دوسری صفت جو ہے جملہ اسمیہ کو بنایا گیا لہٰذا اس جملہ اسمیہ کو محلن مجرور مانا جائے گا اس لیے کہ رحیق لفظ بھی مجرور تھا اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا اس کی مہر مسک ہوگی دوسرا جملہ جو اس آیت کا بن رہا ہے وہ ہے وَفِ ذَلِقَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَوْ حَرْفِ فِي حَرْفِ حَرْفُ جَرْهِ ذَلِقَ اس میں اشارہ بائید ہے واحد مذکر کا فَا حَرْفِ لَام حَرْفِ اور لَام ساکِن ہے فَا کے بعد استعمال ہوئے اور آگے پھر فیل مزارے آ رہا ہے تو یہ لامِ امر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لامِ امر سے پہلے اگر فَا وَاو یا سُمَّا آ جائے تو لامِ امر ساکن ہو جاتا ہے آگے فیل استعمال ہو رہا ہے فیل مزارے یا تَنَافَس جو کہ ظاہر بات ہے مجزوم ہوگا کیونکہ لامِ امر فیل مزارے کو مجزوم یعنی اخف کر دیتا ہے اور سین کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے نون فَا اور سین اس کا ماد ہے بابِ تفاول سے یہ استعمال ہوئے تَنَافَسَ جس کے معنی ایک دوسرے سے بڑھ چر کر حصہ لینا یا حرص کرنا کے ہیں آگے آ رہا ہے اسم الفائل اسی فیل سے جو کہ جمع مزکر ہے ترکیب پہ بات کریں تو واؤ کو اترازیہ مانا گیا ہے گویا اگلا جو جملہ بن رہا ہے وہ جملہ موترزہ ہوگا جس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا فی زالی کا جار مجرور کو مطالق مقدم مانا گیا ہے جو آگے فا آ رہا ہے اس فا کو کہا گیا ہے کہ یہ شرط محضوف کے جواب میں ہے گویا یہ فا فسیحیہ ہے لام لام امر ہے یتنافس فیل مزارے کا سیخ ہے اور المتنافسونہ جو ہے یہ فائل ہے یتنافس فیل کے لیے اور جواب و شرط یا جزا کچھ یوں بن رہا ہے کہ فل یتنافس المتنافسونہ فی زالکہ اور شرط جو محضوف ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان اریدہ تنافسون یعنی اگر تنافس کی خواہش کی جائے تو تو متنافسونہ کو چاہیے کہ اس میں تنافس کریں اور تنافس کے معنی پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور پھر یہ شرط محضوف اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بحال رکھ دیا لیکن دوبارہ رکھ دیتا ہوں کہ اور یہ ہے وہ یا یہی ہے وہ چیز جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے اگلی آیت آیت نمبر ستائیس ہے وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ وہ حرف ہے مزاج اسم ہے جس کے معنی آمیزش کے ہیں اور یہ مِمْزَاجی مَادے کو باپ نون میں استعمال کرتے ہوئے مَزَجَ يَمْزُجُو مَزْجَنْ یا مِزَاجَنْ مِلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حاز امیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے مِنْ حرف جر ہے تَسْنِيم اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت میں پانی کے ایک چشمے کا نام ہے اور لفظ پر بات کریں تو یہ بابِ تفیل کا مستر ہے سین نون میم مَادا سننا ما يُسَنِّمُ تَسْنِيمًا جس کے معنی بلند کے ہیں اور اس کی لیٹیل خود اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دی ہے ترکیب کی طرف آئیں تو وَاو آتفہ ہوگا جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہوگا اور پھر مفتتہ اپنی خبر سے مل کر یہ ماتوف ہو جائے گا اور اس کا عطف جو ہے خطامہو مسک پر کیا جائے گا اس جملے پر کیا جائے گا اور بیچ میں وہ جو جملہ تھا وَفِی دَالِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُن اس کو جملہ مُتْرِزَا ہم نے پہلے ہی قرار دیا ہوا ہے اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر ستائیس کا اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا اور تسنیم کو پھر آگے ڈیفائن کیا گیا ہے آیت نمبر اٹھائیس میں کہ اینئی یشربو بحل مکربون اس میں اینئن اس میں منصوب استعمال ہوئے یشربو فعل مزارے واحد مذکر غائب کا سیخہ شین رابا مادا بابسین شربا یشربو شربن پینہ کے معنی میں با حرف جر ہا زمیر مجرور متصل جو کہ اینئن کی طرف لوٹری ہے اس لیے کہ اینئن چشمہ جو ہے یہ مونہ سے سمائی ہے المکربون جمع سال مذکر کا لفظ ہے اسم مفہول قاف رابا مادا بابتفیل قربا یکربو تقریبا سرکیب کی طرف آئیں تو اینئن منصوب استعمال ہوئے اس کی نصب کو ہم بعد میں جسٹیفائی کریں گے پہلے آگے دیکھ لیتے ہیں اینئن نکرہ اور نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے جو کہ یشربو بحل مکربون ہے اس جملہ فعلیہ کو انیلائز کر لیتے ہیں یشربو فعل ہے بیہا جار مجلور متعلق ہے یشربو فعل کے اور المکربونہ فائل ہے یشربو فعل کے لیے یشربو فعل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب صفت بن رہا ہے اینئن کی اور اینئن محصوب اپنی صفت سے مل کر ایک محضوب فعل آنی کے لیے مفہول بھی بن رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فعل محضوب ہے وہ ہے یسکونا یعنی انہیں پلایا جائے گا ایک ایسے جشمے سے جس سے مکرب پیئیں گے دونوں آرہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے آنی فعل والی جو ہے فعل اور فائل آنی انا ضمیر مرفو متصل فائل ہے اس کا اور وہ فعل اپنے فائل اور پھر مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے یشربو کے بعد جو بیہا استعمال ہوئے اس میں با کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے یہ با یا تو زیدہ ہے یا پھر یہ با جو ہے یہ من کے معنی میں ہے یعنی یشربو من حل مکربون اس سے مکرب پیئیں گے یا یشربو حل مکربون اس کو مکرب پیئیں گے بہرحال یہ ساری باتیں کی گئی ہیں یہاں تک ابرار کی بات ہوگی ہے اگلی آیات سے جو ہے وہ مجرموں کی بات شروع ہوگی تو ہم اپنے سبق کو یہی تک محدود کرتے ہیں کوئی آیت نمبر اٹھائیس تک ہم نے آج گرامیٹیکل انیلسز مکمل کر لی ہے سورت المتففیفین کا تو سبق کے اختتام سے پہلے آج کے سبق میں انیلائز کی جانے والی آیات کا اثینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ بہت ہی اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے کتاب مرکوم ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی جس کے پاس مکرب فرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے کا انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی ختامہو مسک اس کی مہر کستوری ہوگی اور اسی کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والے ہیں وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی اَيْنَئِي يَشْرَبُ بِحَلْ مُكَرَّبُونَ جو ایک چشمہ ہے جس سے مکرب لوگ پیئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے جو ہم نے آج انیلائز کی ہیں انشاءاللہ آگلے لیکچر میں صورت التطفیف یا صورت المتفیفین کی آخری آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک موسیقا